ڈاکٹر ستنہ صاحب آویٹ ہوا ہے تنہ کا پچھناسی آپ نے اپنی جنرے کی کیسے سٹارٹ کیا 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 آپ نے فرسٹ آف آل بسکلی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے نالج حاصل کرنے کا بہت شوق ہے تو ایسے ہے کہ جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو مجھے جو ہے وہ ایک ایلمنٹ تھا کہ مجھے مزید انفارمیشن اور ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے تو ماسٹرز کرنے کے بعد بھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی میرے اندر تو یہی لگاؤ تھا کہ میں ایکیڈیمیا میں آگئی اور الحمدللہ جو میں اتنی سکسیسفل ہوئے ایکیڈیمیا میں وہ میری نیچر کی وجہ سے ہے کہ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور بینگ ایٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں تو میں بھی آج اپنے آپ کو ایک سٹوڈنٹ ہی سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں ٹیچر ہوں کیونکہ میں لرن ہی کر رہی ہوں اور آج بھی میں لرن ہی کر رہی ہوں تو یہ میرا سٹارٹ تھا اور اس کے علاوہ پھر مطلب میں نے آگے بھی ایز ای دین میں سرف کر رہی ہوں اسے انسٹیٹیوٹ آف مانیجمنٹ این ٹیکنالوجی کے اندر اور میں نے پی ایش ڈی کر لی ملیشیا سے تو یہ سارا جو جرنی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا پورا جب تک آپ کو خوش شوق نہ ہو پڑھنے کا بلکل صحیح اچھا یہ پی ایش ڈی کا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ پی ایش ڈی تو ظاہر پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور آٹ آف کنٹریز میں ہوتی ہے آپ نے ملیشیا کوئی ہی کیوں چوز کیا یا سکولرشپ مل گئی نہیں سکولرشپ نہیں تھی میں بیسکلی میرا ڈیسیجن یہ تھا کہ میں میں نے یہاں سے جتنی بھی تعلیم حاصل کی پاکستان سے تو ایلٹیمیٹلی میرا ارادہ اس لیے ہوا کیونکہ میرے بہت سارے کولیگز بھی جا رہے تھے اور وہ بہت تعریفیں کرتے تھے باہر کی ایڈیوکیشن کی تو میرے اندر بھی ایک ایلیمنٹ تھا کہ میں بھی جا کے باہر پڑھوں جب میں باہر جا کے میں نے پڑھا تو لٹرلی جس طرح سر نے بھی بیان کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کونسپ بیلڈنگ جو ہے نا اس پہ بڑا کم کام ہوتا ہے اور ریٹیفیکیشن پہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ مجھے بڑا میجر ڈیفرنس ملا اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا ہی بہت صحیح فیصلہ تھا بہار جا کے پڑھنے کا کیونکہ جس طرح وہاں پہ ملیشیا میں ایڈیوکیشن دی جاتی ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی اس کی تھوڑی بہت ریفلیکشن آنی شروع ہوئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے بہت سارے پی ایڈی ڈی ڈاکٹرز اور کولیگز وہ بہار سے پڑھ کے پاکستان میں آکے جاب کر رہے ہیں تو اب وہ اسی طرح کی ایڈیوکیشن پاکستان میں دے رہے ہیں تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ویسی ہی ایڈیوکیشن ہے کیونکہ اب لوگ اپگریڈ ہو گئے ہیں اور ان کو اب سمجھ آگئی ہے کہ آپ نے کیس ٹیڈیز کے ذریعے فوکس گروپ کے ذریعے یہ مطلب ڈیفرنٹ طریقہ کار کے ذریعے آپ نے ایڈیوکیٹ کرنا ہے بچوں کو بلکل صحیح صحیح بات کی آپ نے اچھا ایڈیوکیشن پہ جتنا کام کیا جائے سنہ صاحبہ وہ بہت کم ہے جائے پی ایش ٹی ہو یا بندہ ڈاکٹر بن جائے یا انشنیئر بن جائے وہ خود پر ڈیپینڈ ہوتا ہے یا تو آج کل ہو گئی ہے رٹے بازی یا بس پیپر شاپنا ہے یا ہم کافی سٹوڈنٹس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اپنے لیے سروائب کرتے ہیں کچھ ایسے بچے دیکھے گئے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے پیسے بھی نہیں ہوتے پھر بھی وہ کام کر کے بھی ایڈیوکیشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو آج کل یہ ایسی چیزیں کم دیکھی جا رہی ہیں بچوں میں دیکھیں بسکلی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے یونیورسٹی کی فیسز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ بچے جو ہے وہ جاوب کر رہے ہیں اور یوں یہ جس سے کر رہے ہیں مطلب میں بڑی حیران ہوتی ہوں کیونکہ میرے ٹائم میں ہم تو جاوب نہیں کر رہے تھے ہم تو ماسٹرز ڈگری تک جاوب نہیں کر رہے تھے تو آج کل کے بچوں کے پاس انفرچنٹلی یہ اپرچنٹی نہیں آویلیبل ہے ان کو پورا دن جاوب کرنا پڑتا ہے اور شام کو پھر ان کو پڑھنا پڑتا ہے ایون پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو تھا اس نے بیچلرز کی ڈگری مورننگ فل ڈے پرگرام رکھا ہوا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ایچ اسی نے بھی اب بیچلرز کو کے ڈگری کو ایوننگ پرگرام میں کر دیا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بیکاوز آف انفلیشن کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے فیصے اتنی زیادہ ہو گئیں تو یہ ایک وہ ہے مطلب ایلمنٹ کے بچے جو ہیں آج کل میں یہ سمجھتی ہوں کہ میچور جلدی ہو گئے بلکل میچور جلدی ہو گئے اور بچہ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو جاتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے یا یہ حاصل نہیں کرنا